بسم اللہ الرحمن الرحیم موزر صاحبی حضرات میرے مرکزی عمجمان تاجران بلوژسطان ریجشتر کے دوستوں اور ساتھیوں تاجر بائیوں اور مرکزی عمجمان تاجران بلوژسطان ریجشتر کے ایگزیٹو باڑی کے نو منتخصب چرمین صاحب اور دپٹی چرمین صاحب اور تمام موزر صامیعین اور عزیز صاحبی و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو موزر صاحبی بائیوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مرکزی انجمنہ تاجران ملوستان اشتر آج سے تقریباً بیس سار پہلے معلوز وجود میں آئی ہے اور الحمدللہ آج تمام صبیہ اور خصوصاً کوئی تشعر کے تاجرون کے لئے باعث افتخار رہے ہیں اور آج بیس سالوں کے بعد بھی ہم مرکزی انجمنہ تاجران ملوستان اشتر کی تنظیم نے تاجرون کی خدمت کو اپنا شعور بنائے رکھا ہے اور اپنے ملک کے آئین اور قانون کی روشنی میں بلائی امتیاز پوری صبیہ کی تاجرون کے جائزہ کوئی کھیلے لڑ رہے ہیں اور میدان عمل میں کرے ہیں عزیز ساتھیوں اور موضوع صاحبی آزرات آج اس انتہائی اہم پرنس کامپننس میں یہ بیان کرتا چلوں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے مرکزی انجمنہ تاجران کے مرکزی عدداران اور دیگر سنید تاجر ساتھیوں نے اپنے تنظیم یعنی مرکزی انجمنہ تاجران ملوستان اشتر کو اس شہر اور پرہ صبیہ بر میں مزید پال بنانے اور مزید اچھی طریقے سے چلانے اور مرکزی انجمنہ تاجران کے تمام تر معاملات کو مایترین کرنے تنظیم کی خالی و دون کو پرہ پر کرنے اور پرہ مرکزی تنظیم کو صبیہ بر میں مزید مستقم کرنے کہ لیے تنظیم ایک مستقل اکزیٹو بادی کے قیام کی تجویز تی اور جس پر مرکزی انجمنہ تاجران ملوستان رجشتر اور ارتیاد تاجران ملوستان رجشتر کی سنیر ساتھیوں نے تقریباً چار منون سے دن رات میں نت کر کے مرکزی انجمنہ تاجران میں ایک اکزیٹو بادی کے قیام کو آتمی شکل دی اور آج میں آپ تمام ساپی عزرات رکوئی تشہر اور پرے صبیہ کے تاجروں کو مرکزی انجمنہ تاجران ملوستان رجشتر کی اگزیٹو بارڈی کی قیام کی خوشخبری سنتا ہوں کہ مرکزیان جمنہ تاجران کی اگزیٹو بارڈی کا قیام عامل میں لائے گیا ہے اور آج کے پرنس کامپرنس کے بعد مرکزیان جمنہ تاجران ملوستان و جشتر کی اگزیٹو بارڈی تاجرکاز کے لیے اور مرکزی تنظیم کے لیے بقاعدہ طور پر اپنی خدمات شروع کرے گی موزر صاحبی ازراد اگزیٹو بارڈی کا قیام اور مقصد اگزیٹو بارڈی کا اصل مقصد یہ ہے کہ مرکزیان جمنہ تاجران ملوستان و جشتر پرے صبح کے تاجرون کی واحد نمائندہ تنظیم ہے اور صبح بر کے تاجرون خصوصاً کوئی تا شہر کے تاجرون کی نمائندگی کرتی ہے گزشتہ کچھ عرصے سے مرکزیان جمنہ تاجران و جشتر کے مرکزی کابینے کی ممبران کی کچھ کمزوریوں کی وجہ سے تنظیم عرضی طور پر کچھ غیر پاز سی ہو رہی تھی تو مرکزیان جمنہ تاجران ملوستان و جشتر کے پرے تنظیم کے ودیداران اور ممبران کو مطرق کرنے کی کمزوریوں اور کوتائیوں کو ختم کرنے تنظیم کو ہر عوالے سے مزید مستقیم کرنے کے لئے اگزیٹو بارڈی کا قیام ناگذیر ہوا اور اگزیٹو بارڈی مرکزیان جمنہ تاجران و جشتر کی تنظیم کو مستقبل میں پعال اور مستقیم رکنے کی مقصد کے لئے نیک نیتی اور تنظیم کی بلائی کے لئے بنائی گئی ماذا صاحبی عزرات مرکزیان جمنہ تاجران ملوستان و جشتر کے واحد با اگزیٹو بارڈی کو جو اختیارات اصل ہوں گے اور چرمین و دفتی چرمین اور ممبران کی تعداد اور انتخاب اور درگر طریقہ کار اگزیٹو بارڈی کے قواعد و زوابط کی بیان کپیان جو آپ کے صاحبی کار عزرات کے پاس ہے جو پریس کامپرنس کے کپیون کے ساتھ لپ آزا ہے میں تمام اختیارات ترطیب کے ساتھ لکھے گئے ہیں موضوع صاحبی عزرات اس کے ساتھ ساتھ مرکزیان جمنہ تاجران ملوستان و جشتر کی اگزیٹو بارڈی کے کل ممبران کی تعداد سترہ ہو گئی جو کہ صرف اور صرف مرکزیان جمنہ تاجران ملوستان و جشتر اور تیاد تاجران ملوستان و جشتر کی ادیدار یا ممبر ہوں گے اور اگزیٹو بارڈی کا ایک چرمین ہوگا اور ایک دفتی چرمین ہوگا جو کہ اگزیٹو بارڈی کے سترہ ممبران کی صلاح و مشوری سے منتخب ہوئے ہے جس کے تفسیر در اجزے لیں عجی صدل خانتگزی چرمین اگزیٹو بارڈی عجی عشم ککل دفتی چرمین جانگیر احمد لانگو علادات خانتگزی عجی خیال محمد عجی طلب جان ککل عجی معمدومر عجی نکیبلا ککل سعید آغا زور شا عجی معمد داود الزرہ سعید شرزا عجی ودانالی ککل خورم اختر سعید خالق آغا عجیب محمد زفر کا کر سید سنالی ایڈوکیٹ آتا خان کا کر ممبر لیگل ایڈوائزر ایگزوٹو باڈی کے ممبران ہوں گے موزا ساپی حضرات مرکزی انجمن تاجران ریجشتر کے نو منتخب چرمین دپٹی چرمین اور ممبران کو پرنس کامپرنس کی اختتام پر آپ ساپی حضرات اور تمام تاجر ورادری کے سامن ان کے ودون کے کار دیے جائیں گے انشاءاللہ میں بے سیعت مرکزی صدر اور اپنے پورے مرکزی کابینہ کی طرف سے مرکزی انجمن تاجران بلوچستان ریجشتر کی ایگزوٹو باڈی کے نو منتخب چرمین دپٹی چرمین اور ساری ممبران کو دلی میں بارک بات پیش کرتا ہوں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ایگزوٹو باڈی مرکزی انجمن تاجران بلوچستان ریجشتر کے لئے ہم تک محنت کر کے اور اپنی صلاحیتوں کو برائکار لاکر تنظیم کو ہر طرح سے مزید منظم اور ترس طریقہ کار پر چلائی گی اپنے تاجر برادری اور اپنے مرکزی صدر جناب رہیم کاکڑ کا سینئر نائف صدر حضرت علیہ چکزائی جنرل سیکیٹری سید کوئیم آغا دپٹی جنرل سیکیٹری عجی یحسین منگل کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ عزت بخشی اور مجھ سمیت میرے پورے کابینہ پر بروسہ کیا اور ہمیں کوئٹر شیئر اور صبح بر کے تاجروں اور خصوصا مرکزی تنظیم کو مزید بہتر ترکیے سے چلانے کے لیے ہم پر اعتماد کیا ہے جس کے لیے ہم آپ تمام حضرات کے مشکور اور ممنون ہیں موضوع صافیہ حضرات ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سے پہلے مرکزی انجمن تاجران ریجسٹر جو کہ ہماری مرکزی تنظیم ہے کے حوالے سے مختلف قسم کے منفی پرفیگنڈے ہوتے تھے خواہ وہ مرکزی حضرداروں کی کچھ کمزوریوں کی وجہ سے تھی یا تنظیمی غیر فعالیت کے حوالے سے تھی یا تنظیم میں خالی حدوں کے حوالے سے تھی یا دیگر جس بھی حوالے سے پرفیگنڈے ہوتے تھے لیکن اب ایکزیوٹیو بارڈی کے قیام کے بعد کوئٹر شیئر اور پورے صبح کے تاجروں کو یہی کیلاتے ہیں کہ مستقبل میں ایکزیوٹیو بارڈی ان تمام کمزوریوں اور کوتائیوں کو نہیں ہونے دے گی اور مرکزی ان جمن تاجروں کو پورے صبح اور پورے ملک میں ایک مضبوط اور مستحقم تنظیم بنا کر رہے گی انشاءاللہ موزز صافی حضرات ہم ایکزیوٹیو بارڈی آپ صافی حضرات کے سامنے اپنے آئندہ کے لاعامل کے چیزہ چیزہ نکتے سامنے رکھتے ہیں کہ ایکزیوٹیو بارڈی انشاءاللہ فیلے مرحالے میں مرکزی ان جمن تاجروں بلوچستان ریجسٹرٹ کا کوئٹر شہر میں ایک مستقل مرکزی سیکیٹریٹ ہوگا جس میں مرکزی ان جمن تاجروں بلوچستان ریجسٹرٹ کے مرکزی حدیدار اور ایکزیوٹیو کمیٹری کا چیرمن مستقل بنیادوں پر مرکزی سیکیٹریٹ میں موجود ہوں گے اور مرکزی سیکیٹریٹ تاجروں کی خدمت کے لیے ہمیشہ کلا رہے گا اس کے ساتھ ساتھ مرکزی خالی حدوم پر مشاہورت کے بعد تمام حدوم کے لیے تاجروں کی خدمت کے جذبے سے سرشاگ نمائندوں کا انتخاب کیا جائے گا اور مرکزی ان جمن تاجروں بلوچستان ریجسٹرٹ کی خابینہ کو اثر نو مکمل کر کے آئندہ ہفتے پریس کافرنس کے ذریعے اعلان کیا جائے گا موزد صافی حضرات آخر میں میں آپ تمام صافی حضرات چاہے وہ میں الیکٹرینک میڈیا سے ہو یا پریج میڈیا سے چمبر آپ تامرز کے حدیدار ہو وقت لا برادری آر بلوچستان گوڈ اسٹویشن کریٹ اینڈ بردانہ اسٹویشن آر بلوچستان نیشنل فروٹ اینڈ ویجیٹیبل اسٹویشن آر بلوچستان ہوتل اینڈ ریسٹویشن اسکریپ اسٹویشن اور تمام تاجر برادری کا تہجل سے شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے آج ہمیں اپنا قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور ہمیں عزت بخشی جس کے لیے ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آج کے اس اہم پریس کامپرنس کی حوالے سے آپ تمام صافی عذرات الیکٹرانک میڈیا مرکزیان جمن تاجران بلوچستان ریجسٹرٹ کے تمام سینئر جونئر عراقین کا انتہائی قابل مشکور و ممنون ہوں اور سب سے پہلے میں اپنے ساتھ بیٹے وے اپنے میرے استاد آجی آشم کاکر صاحب ان کے ساتھ سعدالہ خان اچکزی صاحب میرے بائی عبدالخالق آغا صاحب علادات خان اچکزی صاحب خورم آختر صاحب اور ان کے تمام کابینہ کا بہت مشکور و ممنون ہوں اور ان سب ساتھیوں کا میرے اوپر اور مرکزی انجمن تاجران بلوچستان ریجسٹرٹ کے اوپر یہ ایک احسان ہوگا جب تک میں زندہ ہوں کیونکہ اگر یہ ساتھی نہ ہوتے تو آج مرکزی انجمن تاجران نہ ہوتا آج سے تین مہینے قبل ہم نے ایک میٹنگ کی ان ساتھیوں کو میں نے بلوایا ان ساتھیوں کے سامنے آلات میں نے رکھے ان ساتھیوں نے ایک منٹ بھی ضائع کیے بغیر ایک بات کی ٹان لی انہوں نے اپنے ساتھ اور ساتھیوں کو لیا جس میں زورشاہ آگا ہے جس میں حج خیال محمد ہے جس میں سید آسان آگا ہے جس میں جانگیر لانگو صاحب ہے جن میں کاری عبداللہ درانی صاحب جن میں سید نیامت آگا اور پراپرٹی ڈیلر ایسوشن کے صدر آجی طالب جان کاکھار کے ساتھ تین مہینے کی دن رات محنت کر کے ان لوگوں نے الحمدللہ آج مرکزی انجمن تاجران بلوچستان ریجٹرٹ کو کو تین اسے میں کرنے کی وجہ ہے الحمدللہ آج پھر انہوں نے مرکزی انجمن تاجران کو ایک جگہ لا کڑا کیا وہ الفاظ میرے پاس نہیں کہ میں اپنے ان تمام ساتھیوں کا عدا کروں کوتایاں ہوتی رہتی ہے انسان کبھی کبھی تک جاتا ہے مرکزی انجمن تاجران ہم سب کا مشترکہ گرہ رہے تاجروں کے علاوہ مرکزی انجمن تاجران صافی برادری کے لیے فائدے کا باعث ہے مرکزی انجمن تاجران ہوا ہم کے لیے فائدے کا باعث ہے ہم نے کبھی رنگوں نسل نہیں دیکھا ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ تاجر ہے یہ یہ اللہ آپ کبلا کرے اٹھل والا ہے یہ ٹرانسپورٹر ہے یہ سبزی مہنڈی والا ہے فروٹ والا ہے یہ صافی بھائی ہے ہم نے سب ہمیشہ ار انسان کے لیے آواز اٹھائی حاج میں بیسے مرکزی جرنل سیکٹری مرکزی انجمن تاجران بولوچستان رجیٹر اپنے ان تمام ساتھیوں کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اکیس سال سے ایک ساتھ ہے اور الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ اکیس سال ایک ساتھ رینے میں بہت کم مشکل لوگ ایک ساتھ ہوتے ہیں بڑے بڑے پچاس سال کے پاٹیوں میں سیاست کرنے والے اپنے مفادات کو دیکھ کر ہلگ ہو جاتے ہیں مفادات ہوتے ہر جگہ ہوتے لیکن الحمدللہ ہم نے اپنے ساتھیوں کی خاطر مفادات کو پاؤں کے ناخن پر رکھا ہے ہم نے لات مارا ہے مفادات کو الحمدللہ عبدالرعیم کاکر صاحب آج سے بیس سال پہلے امارے صدر منتخب ہو چکے ہیں عبدالرعیم کاکر صاحب حاج بھی ہم سب کے اردل عزیز شخصیت ہے ہمارے اردل عزیز صدر ہے جیسے اکیس سال پہلے ہم نے ان کی قیادت میں کام کیا تھا حاج بھی آپ صحافی برادری کے سامنے میں آلال اعلان کہتا ہوں کہ شاید میں نے کبھی سوچا تھا کہ اب اس تنظیم کو توڑنا چاہیے اعلان کہتا ہوں میں نے سوچا کہ میں اس تنظیم کو توڑ دوں لیکن ہم نے ان ساتھیوں کے اچھے دن دیکھے ہیں ہم یہ برے دن بھی ہم دیکھیں گے ہم نے کبھی پہلے جرنل سیکرٹی صرف قیوم آغا کے لیے شاید کوئی معنی نہیں رکھتا کسی کے لیے رئیم کاکڑ کے لیے صدارت کوئی معنی نہیں رکھتا عزرتالی کے لیے بھی شاید سینئر نیب صدر کوئی معنی نہیں رکھتا ہو یاسین منگل کے لیے بھی ڈیپٹی جرنل سیکرٹی کوئی معنی نہیں رکھتا ہو ہم نے امت دکھائیے پہلے بھی اب بھی ہم امت دکھائیں گے آخری میں انشاءاللہ اس کے بعد ہماری نئی بوڈی بنے گی جس میں ہمارے ساتھ اچھے اچھے ساتھی آئیں گے اور وہ ساتھی آئیں گے جو جس نے اس تنظیم کے لیے قربانی دی آخر میں میں ایک بار پھر خاص کر جناب نومنتخب چیرمین ایگزیکٹیو کمیٹی کے بلوچستان کے ساد اللہ خانہ چکزی صاحب ڈیپٹی چیرمین میرے استاد آجی محمد عشم کاکر صاحب میری بہت قابل قدر دوست یہاں پہ بیٹے ہوئے محمد جانگیر لانگو جو کسی تعرف کے مہتاج نہیں سید عبدالخالق آغا ہمارے انجمن تاجران آزار گنجی کے پریزیڈنٹ ہے نا تکنے والے مرد مجاہد ہے علادات خانہ چکزی صاحب خورم آختر صاحب جنہوں نے دن راتے کر کے انجمن تاجران کو فحال بنانے میں اور آج ایک ہمارے دوست ہے وہ کراچی گئے ہوئے ہیں آجی زفر کاکر جنہوں نے ہمیشہ جب بھی کوئی آفت آئی ہے وہ سب سے پہلے آئے لیکن وہ دس پہ پندر دن سے گئے ہوئے کراچی ان کی دعائے تمنایں آج بھی میرے ساتھ ہے میرے ساتھ اپنے اتیاد تاجران والے ہیں اور میں خاص کر ظہور آغا صاحب کا ایک ایک ساتھی کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں وہ الفاظ نہیں ہے میرے پاس کے من ساتھیوں کے لیے کہوں بکول شاعر میں اپنے ان تمام ساتھیوں کو سلام کرتا ہوں اور سرخ سلام پیش کرتا ہوں موسیقی